بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک روز گئی ہیں وہاں پر اور وہاں پر کمپین کر کے آئی ہیں جلسہ کی تو بہت بڑھایا جلسہ سی اور وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ ایک روز گئی ہیں وہاں پر لیکن صرف کراؤڈ جو ہے وہ الیکشن جیتنے کی زمانت نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پاس بہت سویر لوگ آگئے ہیں تو آپ الیکشن جیت جائیں گے اس کے لیے گراؤنڈ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے البتہ نون لیگ کا سیالکوٹ میں ظاہر ہے پورا سیٹم موجود ہے وہاں پر رانا سنولہ بھی جا کے بیٹھے ہیں مہا پر اطاولہ تارڈ جو کہ ایک رات قبلی گرفتار ہو کے آج صبح رہا ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں خورم دستگیر خان ہیں اور نون لیگ کے جتنے سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس ساری کی ساری وہاں پر موجود ہے لیکن مریم نواز شریف کا ایشو یہ ہے کہ وہ نہ صرف وہاں سے جیتے ہیں بلکہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ جیتے ہیں اور ب� بہت ساری ایفٹ ہے وہ مریم نواز شریف اور نون لیگ کر رہی ہے لیکن دوسری سائٹ سے بھی جو لوگ ہیں وہ کٹے لینی پہے ہیں مطلب وہ انہوں نے کوئی منجیاں دے ہکے لا کے اور رامنال سراحت نہیں فرما رہے بلکہ وہ بھی انہوں نے بھی کوڑیاں دے کٹھیاں پائی ہیں اور پوری سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا دونوں جماعتوں کے گھوڑے اس وقت ویننگ جو ہے لائن اس کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں بہرحال وہاں کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے علم میں لانا چاہ کہتا ہوں صورتحالما پر یہ ہے کہ وہاں پر طریقہ انصاف کی طرف سے جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے احسن سلیم بریار یہ احسن سلیم بریار کون ہے سلیم بریار صاحب جو ہیں یہ مسلمی کاف کے نائب صدر ہیں پنجاب کے اور ان کے یہ صاحب زادے ہیں احسن سلیم بریار اب آپ ذرا تھوڑا سا انتازہ لگائیں کہ پیو جڑاو کافلی کی چاہتے پتر پی ٹی شامل کرایا اور وہاں سے بلیک میل کر کے سدہ سدھی بلیک میل کر کے انہوں نے پی ٹی سے وہ ٹکٹ لیا ہے اس کے پہلے جو جنرل ایکشن میں یہاں پہ کینڈیڈ تھے ان کا نام تھا تارک وہ بچارہ جو ہے نا وہ پٹتا رہ گیا لیکن اس کو کسی صورت بھی ٹکٹ نہیں ملا اس نے بڑی بچارے نے پریس کانفسہ کی تھی ہیں بڑے رو لے پائے کبھی بنی گلہ کے باہر کبھی پرائم نیسٹر ہے اس کے باہر کبھی چودی سرور کے پاس آیا پھر بات نہیں بنی پھر اس نے چودی سرور کو تڑیاں بھی کرائیں اس طرح کے سارے سین چلے لیکن اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور ٹکٹ دے د لیا گیا ہے احسن سلیم بریار کو اور احسن سلیم بریار نے ٹکٹ لیا ہے بلیک میل کر کے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس لیے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو چیف نیسٹر کے پرسنل سیکرٹری ہیں تاہر تاہر خلیق تاہر خرشید ان کا نام ہے تاہر خرشید تاہر خرشید صاحب جو ہیں ان کو ٹیکے کہا جاتا ہے تو ٹیکے جو ہیں وہ ماتھے کا ٹیک آئیں جناب صرف انہی کا نہیں جو اپنا سی ایم پنجاب ہے بلکہ اور بہت ساری با علم ہستیوں کے بھی وہ ماتھے کے جھومر ہیں ٹیکر ہیں کانٹے ہیں بالیاں ہیں گلے کا ہار ہیں کوئی ملب ہے کہ ہتھاں یہ پانا لیں چوڑیاں ہیں یہ سارا کچھ ٹیکے ہی کی بدولت ہے یا ٹیکے ہی ہیں مطلب میرے کہنے کا ہے کہ وہ پیارے بہت زیادہ ہیں ان کو اور ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا سی ایم دیتے فشارے دی حصیت کوئی نہیں وہ اوپر جو بیٹھے ہیں نا بنی گالا والی سرگار ان کے بہت زیادہ وہ چہتے ہیں جس ویہا سے ان کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تو وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوگئے احسن سلیم بریار صاحب احسن سلیم بریار صاحب ٹیکے کے داماد ہیں اس لیے یہ سارا کام ہو گیا ہے اب وہاں پر جو صورتحال اس وقت گراؤنڈ پہ ہے اور یہ میں آپ کو بالکل یوں سمجھ لیں کہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں اگرچہ میں ماں پہ گیا نہیں ہوں لیکن میرے سورسز اتنی کنفرم ہیں وہاں پر جو مجھے صورتحال بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو حکمت احسن سلیم بریار صاحب ان کے والد صاحب ہے سلیم بریار صاحب نوٹاں دے مو کھولے بوریاں دے مو ملب پانچ پنچ ہزار دے نوٹاں پریاں بوریاں دے انہ دے مو کھولے پہنے اور پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے کاروبار ہے ان کا سپورٹس کا بے تہاشہ ان کے پاس پیسہ ہے مال سارا امریکہ جرمنی جپان برطانیہ ان منڈیوں میں جاتا ہے تو روپئیے لا کے دے ڈالر کمان دے اور ایک مدد سے کمارے اور بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے بہرحال وہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بوریوں کے مو کھلے ہیں مثال کے طور پر چند روز پہلے سلیم بریار صاحب کے بارے پتہ چلا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کام ہے ہونے والا تو اندرسیہ کہ جناب جڑی سڑک ہے نا اے ساڑے پینڈ دی کرنی پرپر آ رہی ٹوٹے آئی سا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے جناب انہوں نے اسی وقت جو فون کیا مطلقہ محکم کہ لوگوں کو یہ کال سڑک شروعوں نیچے دی سڑک اگلے دن شروع ہو گئی پھر اسی طرح ایک اور گاؤں گئے اور انہوں نے کہا ساڑی سوولنگ نہیں پہ رہی تو انہوں نے کہا یہ میں آپ وہاں دے نا کنے پہنے لگ دیا انہوں نے کہا چالی لگ پھڑو جناب کو مسئلہ ہی نیچ ویلے کام شروع کرو اس حساب سے پیسے جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں یہ میں ابھی آپ کو حکومتی سائٹ بتا رہا ہوں انہوں میں دوجہ پاس سے بھی آنا ادھر اس کی بات بھی حکومتہ تو یہ وہاں پر اس طریقے سے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن ان کا ایک پرابلم بھی ہے پرابلم جو ہے چلیں وہ پرابلم بعد میں بتاتے ہیں آپ پہلے آپ کو یہ بتا دیں پیسے کس طرح سے خرچ کیے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب سارے کے سارے جو پنجاب حکومت کے وسائل ہیں نا وہ سلیم بریار صاحب اور احسن سلیم بریار صاحب کی ڈسپوزل پر چھوڑ دیئے گئے اور سٹینڈنگ آرڈر ہیں تمام محکموں کے جناب اس حلقے کی یاد تک جو یہ کہیں فوری طور پر کر دیں کیونکہ ہمیں ہر صورت میں یہ حلقہ جیتنا ہے یہ حلقہ جو ہے یہاں پر چودری تارک سبانی صاحب جو ہے نا وہ پی ایم میلن کی طرح سے کینڈیٹ ہیں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد ہی آئے ہیں اور ان کے جو دادا تھے وریو چودری اختر وریو وہ اصل میں جو ہے نا اس حلقے سے منسلسل منتقب ہوتے آئے بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یہ آنا شروع ہو گئے اور یہ کبھی الیکشن نہیں ہارے سوائے ایک بار کے دوہزار آٹھ میں یہ الیکشن ہارے تھے تاہر ہندلی ایک پیپس پارٹی ایک کینڈیٹ تھے جو اس بار پی ٹی اے میں ہیں اور ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ادروائز یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی بڑے ہیں اور انہوں کو لباماں بھی بڑی ہیں یہ ایک روٹین میں لوگ وہاں پہ کہتے ہیں وریو گروپ واجیوہ واجیوہ بڑے زبردست بڑے جناب تکڑے لوگ نے یہ پورے سیال کورڈ میں نہیں پورے سینٹرل پنجاب میں اس کی آواز ہوتی ہے اچھا اب جو طریقہ انصاف کے امید بارے ہیں ان کے ساتھ پرابلم کیا بناوا ہے وہ فردوس عشق عوان صاحب ابھی سیال کورڈ کی ہیں اور اسی حلقے کے اوپر جو ایم اینے کا حلقہ وہاں سے انہوں نے الیکشن کھٹیس کیا تھا 48000 کی لیڈ سے ہاری تھی وہ 2018 کے الیکشن میں فردوس عشق عوان صاحب جو ہیں ان کی لڑائی یا جھگڑا یا مو ماری یا نرازگی وہ سلیم بریار صاحب کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دو وجوہات ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹیکے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں یعنی یہ جو سیکٹری ہیں سی ایم کے ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اور ایسن سلیم جو ہیں ان کی ظاہرت دماد ہیں دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ پیسے بڑے اس طرح بانٹے جا رہے ہیں جس طرح مطلب ہے کہ آپ سمجھ لے کہا جاتا ہے کہ آپ اسی کسی مظاہر پر چلے ہوئے تو ایس طرح غریب بانچ دال روٹی نہیں بڑنی جانتی جس طرح وہ پیسے بانٹ رہے ہیں تو فردوس عشق عوان صاحب نے کہا کہ جناب میرا لگا ہے میں نے دو سو میں نے لاؤ پہے میں جا کے بانٹے دیں گا میں نے پتا کہ انہوں کنے دینے ہیں تو ایک کڑا تڑنا دال آئے گا تو سلیم بریار صاحب نے کہا کہ بیبی تو ٹکیرہ ہے مطلب ہمیں پتا ہے ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے خرچ کریں گے اور ہم اپنا تعلق بنائیں گے لہٰذا فردوس عشق عوان صاحب آجانا وہ نرازی ہو کے واپس آگئی ایسے تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی کوئی مو ماری بھی ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس کی میرے پاس کنفرم اطلاع نہیں ہے اس لیے میں اس بارے میں اتنا شور نہیں ہوں مگر وہ نرازی ہو کے نا جو میں بندہ نیمو چاڑا جا نہیں ہو جندا اس طرح ہو کے وہ واپس آگئی اچھا اب دوسرا ایشو جو ہے جو تاہر ہندلی صاحب ہیں وہ گجر ہیں ذات کے اور ان کے بہنویں ہیں ہمائیوں گجر اور اسی طرح ان کے ایک بڑے جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں انجن ایٹی ایم ہمائیوں سوری تاہر ہندلی کے ان کا نام ہے تارک یہ دونوں جو ہیں یہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں وریو گروپ کی وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس کی بھی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہاں سے ایسن سلیم بریار جیت کے تو تاہر ہندلی صاحب جو ہیں ان کا آگے اس حلقے میں چانس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ہے گجر برادری اور گجر برادری کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ گجر برادری پورے پنجاب سے کٹھی ہو گئے اختر وریو کے پیسے جائے کھڑی ہو گئی کیونکہ اختر وریو کا جو گروپ ہے یعنی جو وریو گروپ ہے وہ سارے گجر برادری ہے رہا یہ ایک مسئلہ جو ہے وہاں پر بنا ہوا ہے اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ فردوس آشاء قوان صاحب بھی ٹڈونی چاہتی دل سے ان کی مرضی نہیں ہے کہ ایسن سلیم بریار جیت جائے لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ وریو گروپ جیت جائے اب وہ تھوڑی سی عجیب سی اور سی پوزیشن میں آگئی ہیں اور یہ تہر ہندلی صاحب دا بھی دل ہے کوئی نہیں کہ جتے ویسے وہ ادھر گورنرہ ہو سائے تھے پنجاب وہاں پر آکے پی ٹی اے میں شمولی احتیار کی تھی اور بڑی جفہیاں پائیاں بڑی قسمیں وعدے کھائے گئے تھے لیکن وہ ایسا فی الحال دل میں ہونی چاہتے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اور ایشو بھی جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے کہ وہاں پر گجر اور جٹ برادری کا ایک قسم کا جوڑ پڑ گیا ہاتھ جوڑی پہ آ گئی ہے وریو گروپ کی حمایت میں سارے گجر کٹھے ہو گئے ہیں اور ایسا سلیم بریار کی حمایت میں سارے جٹ کٹھے ہو گئے ہیں دونوں کا پاس پیسہ ہی بہت زیادہ ہے اور دونوں پیسے دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں وریو گروپ جو ہے پہلے پیسے نہیں خرچ کیا کرتا تھا کیونکہ ان کا جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو وہ ایسے شخصیات کے ساتھ ہوا ہے جو کوئی ان کو چیلنجنگ نہیں تھا ایک ہی بندہ میں نے کہا ہوتا ہے جیتا ایٹی فائیب سے لے کے اب تک ان سے باقی کو چیلنجنگ رہا نہیں اس بار جو ہے وہ چیلنجنگ بن گیا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے اس وقت وہ صرف جٹ برادری کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف حکومتی میدوار کے ساتھ نہیں بلکہ حکومت پنجاب کے ساتھ ہے کیونکہ جو ہوتا ہے نا سیکٹری ٹو سی ایم ایکچولی تو وہی حکومت چلا رہا ہوتا ہے سی ایم کو تو بس اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا کہ وہ بتا چھوڑتا ہے اور اگر سی ایم عثمان بزدار صاحب جیسا ہو تو پھر انہوں وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی ادھی گل سونتا اگر دی نہیں سونتا ہوئے گا لہٰذا اصل میں جو حکومت چلا رہے ہیں وہ تاہر خرشید صاحب ہیں تو اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ جوڑ پہ آیا ایک مزیدار صورتیہ وہاں پر اور بنی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تحصیل سیالکورت جو ہے اس کے جو عددار ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں نون لیگ کی اوپر نون لیگ جو ہے وہ مسلسل پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک لگت بازی چل رہی یعنی نیشنل لیول کے اوپر اور نیچے پیپلز پارٹی کے جو تحصیل ہے اس کے لوگ جا کے وریو گروپ کی حمایت کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے وہاں پر جو ان کے عددار ہیں ایک تو وہ گجر برادی سے ایک دو تعلق رکھتے ہیں ایک دو لوگ ایسے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ پیٹے ہی جو ہے وہ تو اندھی جاندھی رہنے ہیں وہ تو چلی جانے ہیں وریو گروپ نے یہی پہ رہنا ہے اور یہ حسن سلیم بریار جو ہیں وہ فرس ٹائم الیکشن میں آئے ہیں اگو پاویں نالڑے الیکشن تھے پھر اسی کٹے پہ فی جاناں گے لہٰذا وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں وریو گروپ کی کے ساڑے پاجی لگ دینے ساڑے مرن جینڈ چاندے جاندے تو اس لیے وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور رشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اپنا کوئی امیدوار نہیں زیرو امیدوار یہ حالات ہیں پیپلز پارٹی کے لیکن جو وہاں پر لوکل ہیں وہ دو سو چار سو پائنٹ سو جتنے بھی وورڈ لے سکتے ہیں وہ لیں گے ایک اور شخصیت ہے چودری غلام باس غلام باس جو ہیں وہ بڑے پاپولر شخصیت ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے ادھے دار رہے ہیں بڑی انہوں نے جلے چلے کٹی گئے ہیں لیکن پی ٹی کے پیارے ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور وہاں پر جا کر انہیں پی ٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی ٹیس کیا تھا ان کی حلقے کی ایک دو یونین کانسل جو ہیں وہ اس پی پی اٹھتیس میں پڑتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی کا امیدوار جیتے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ جیت جائے لیکن کوشش اس طرح ہی کر رہے ہیں کہ پر آ چھوٹے نو کہتا ہے کہ بھائی جا کے تو منڈا کلا یاد ہے انہوں ذرا کہا کہ اپنی یوسی دیچ نا ذرا جلسے جلسے کرا دے تو بندیاں نہ کٹ کرا دے تو خود وہ لاہور بیٹھے ہوئے یہ ایک ٹوٹل اوورال صورتحال ہے دونوں سائٹس پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جوڑ برابر کا ہے پلڑا کسی وقت کس کی حق میں بھی جا سکتا ہے نون لیگ کو ایک بہت بڑا پرابلم دو بلکہ پرابلم ہوئے ہیں سیٹ بیک سمیلے ایک تو وہ الیکشن کا ہاری کشمیر کا اور جو سیالکوٹ کی سیڈ تھی وہ بھی وہاں سے ہار گئی اور وہ پی ٹی ای کو ووٹ پڑے یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے دوسری بری خبر جو ہے گجران والے میں ان کے جو امیدوار تھے اسماعیل گجر صاحب انہیں نے جیسے مودی نوازہ ماری ہیں نا کہ میں پھر مودی کو پکاروں گا اس کا ایک بہت برا اثر گیا ہے حل کے اندر کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو گاؤں ہیں یہ جو دہات کے علاقے ہیں یہ بلکل انڈین بارڈر کے پاس جا کے لگتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایک بارڈر کے جو آر پار لوگ ہوتے ہیں دشمن وہ دوسری سیڈ میں تو بڑی تکلیف ہوتی ایسے بھی ظاہر ہے پاکستانیوں کو سب کو اس بات کی تکلیف ہو بھی ہے اس لیے تو ایسن اکبال صاحب نے نوٹس کیا ہے اسماعیل گجر کو لیکن وہ الگ بات ہے مگر وہ جو تیر کمان سے نکلنا تھا وہ نکل جکا اور پی ٹی اس کو پورے طریقے سے پلے کرتی چلی جا رہی ہے اب اس ساری صورتحال کو اگر میں سم اپ کروں تو جو ہے نا ون ون صورتحال وہ یہ نہیں کہہ سکتا ون ون صورتحال سے بھی پیدا ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ فلان جیت جائے گا اور فلان آر جائے گا میں البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کو ان بیس بیس ہے اور ایسن سلیم بریار انیس ہیں یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بیس ہیں تو وہ دس ہیں ایسا فرق نہیں ہے زور پورا لانا بے گا اب وہ جو اخیر لے ہے نا کاؤنٹنگ کے وقت یہ صورتحال اس میں اگر دھوند میں ایک دفعہ پھر پول جو ہیں پریزیڈنگ افسر وہ گوم ہو گئے تھیلے گواج گئے یا کچھ ریزلٹ آنے رکھ گئے تو پھر چیزیں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائیں گے لیکن فیکچول صورتحال یہ آیا ہے کہ وہاں پر پی ٹی ای اور نون لیگ اپس میں بلکل برابر کے جوڑوں پر اس وقت موجود ہیں اور پلڑا دونوں تا برابر ہے جیت کوئی بھی سکتا ہے لیکن اگر 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 دھوند میں پریزیڈنگ آفسر راستہ نہ بھولے آر آفیس کا اور ریزلٹ نہ رکھے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ جناب نون لیگے سیٹ نکال لے گی اب مریم نواشری صاحبہ کے لیے ایک کشمیر کا الیکشن ہارنے کے بعد سیالکوٹو کا الیکشن جو ہے نا وہ اب ان کے سر پر چڑھا ہوئے اور مسلسل لار میں بیٹھ کے مسلسل رابطے میں ہیں کہ کس طرح سے ان سیٹ کو نکالنا ہر صورت ضروری ہے اب دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو پہلا دریا تھا اس میں سے کس طرح سے نکلی وہ آپ کے سامنے ہیں اب اس دریا کو پر وہ کس طرح پار کریں گی وہ اب اٹھائیس طریق و رات میں آپ کو آٹھ نوبائی تک پتہ چل جائے گا فیل وقت اتنے ملتے ہیں انگلے بھی لائے